جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جو باپ تھے حضرت ابراہیم کے جو والد تھے حضرت ابراہیم کے وہ نہ صرف سنگ پوجہ بلکہ یعنی بدھ پرستے بلکہ سنگ تراش تھے وہ خود بناتے بھی تھے خود پوجھتے بھی تھے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں چھوٹی عمر میں باہر آئے تو دیکھا کہ والد بدھ بنا رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے والد کا نام ذکر فرمایا ہے آزر بعض علماء کہتے ہیں یہ ان کا وصفی نام تھا جب باہر آئے تو دیکھا تو وہ بدھ بنا رہے ہیں اس بدھ کو ڈھال رہے ہیں اور ڈھالنے کے بعد جب وہ بدھ بن گیا نا آزر کو بھانے لگا بھانے لگا تو جھگ گیا ہے اس کے آگے اور یہ بھی بعض کتابوں میں یا بعض بیانات میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ آزر کے بنائے ہوئے بدھ کا ایک مول ہوتا تھا ہر بدھ اس قیمت تک نہیں پہنچتا تھا جس قیمت تک آزر کے بدھ پہنچتے تھے اتنے بڑے وہ سنگ تراش تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ جھگ گیا اسی کے آگے اور اس کے بعد اس کو اٹھایا ساتھ میں کچھ اور بھی اٹھائے بھئی کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے بیچنے جا رہوں چلے گئے حضرت ابراہیم سے کچھ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے دیکھا باپ چلے گا چند دن گزرے بتوں کا پھر ایک کمبار تیار کیا چار کیے یا پانچ کیے یا کچھ کیے چند کیے واللہ عالم بھی حقیقت الحال بارال کچھ بت اس نے تیار کیے اس خیال سے کہ ان کو بیچوں گا اچھا ایک دن ان کو کیا کیا کہ جب رکھا یہ علامہ نے یہ روایت بیان کی ہے اس وضاحت کے ساتھ کے یہ روایت اسرائیلی ان کو رکھا اور اتنے میں حضرت ابراہیم سامنے آگئے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ آگئے کہنے لگے بات یہ ہے میں ہوں آج مصروف اور کام زیادہ ہے اگر یہ لے جا کر آپ بیچ آؤ میرا ہاتھ بٹ جائے بات سمجھ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ادھر دیکھنے لگے تو بوت ہیں اب اسی موقع پر یہ آیت ان علماء نے پیش کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ آلِمِينَ دل کے حال کو تو وہ جانتا تھا آج اگر یہ جا کر بیچتے ہیں اور کل کہیں گے کہ ان کی پوجا نہیں کرو تو سامنے والے کہیں گے آپ خود ہمارے گھروں میں بیچ گئے ہو آج ہمیں پوجنے سے منع کر رہے ہو اور ہیں بھی بچے بچپن کے واقعات میں علماء نے لکھا اچھا اور سامنے باپ ہے اب اگر نہیں مان رہے ہیں تو باپ ہے بگڑ سکتا ہے کیونکہ ابھی جوان تو نہیں ہوئے اور اگر یہ بیچتے ہیں تو صرف حضرت ابراہیم نہیں بلکہ تمام خدا کے انبیاء پر حرف آتا آتا یا نہیں آتا باپ یہ کہہ کے چلا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کو دیکھا ہے پڑھے ہوئے ہیں ادھر دیکھتے ہیں باپ ہے چلے گئے لیکن یہ فیصلہ علماء نے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیں ابھی تھے بچپن میں لیکن خدا کے نبی بچپن میں بھی نبی ہوتے ہیں شان رکھتے ہیں اب فیصلہ تو اللہ کا ہوا ہوتا ہے ظاہر بعد میں ہوں یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ دعوی نبوت سے پہلے بھی اپنے انبیاء کو پاک رکھتے ہیں یہ معنی ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھا دو اب علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی لی اور رسی سے ان کو باندھا اور باندھنے کے بعد ایک رسی کو بطور دور کے اپنے ہاتھ کے لیے باندھا اور کندے پہ رکھا اور نکل پڑھے ہیں بابل کی گلیاں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آگے چل رہے ہیں اور بدھ پیچھے گھسٹ رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اور آواز جو لگاتے ہیں بعض اکابر نے اپنے انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اب دعویہ نبوت نہیں فرمایا لیکن پیغمبر پیغمبر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی اس لیے کہ یہ ابو الانبیاء بھی ہیں اور آگے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کو دیئے ان کی اولاد سے ہزاروں نبی بنے اور حضرت اسماعیل جو دیئے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ان کی اولاد سے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وہ چیز کریں جس پر انبیاء کی شان پر تاری احرف آئے ہیں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے فرماتے ہیں بعض اکابر نے ان کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لے لوٹھا کر لے لوٹھا کر آتے جس جہنم جانا گلیاں دے وچہوکا دے وے ابراہیم خلیل نمانا اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورت انام میں فرمایا انی وجہتو وجہی لیلذی فتر السماوات والارد ہنیفا وما انا من المشرکین جزاک اللہ 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 کی شانی کچھ اور ہے قرآن پڑھو تو آپ کو سمجھ میں لے لوٹھا کر آتے جس جہنم جانا گلیاں دے وچہوکا دے وے علماء نے لکھا ہے رات کو سارے گلیوں والے بازاروں والے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کے گھر آگئے دستک دی آذر باہر آگئے کہنے لگے آذر میاں یہ آج کن کو بھیجا تھا وہ کہنے لگے کیا ہوا ان کو تو نہیں بتا تھا کیا ہوا ہے وہ تو نکلے نہیں گھر سے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے یہ کون سے صاحب بھیجے آپ نے گلیوں میں ہمارے خدا گھسٹ رہے ہیں اور آواز یہ دے رہے ہیں جس نے جہنم جانا ہے ان کو لے لو اِنَّا عِبْرَاهِيمَ کَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَلَمْ شَاكِرًا لِأَنُوْمِ اِجْتَوَاهُ وَحَدَاهُ الْا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب باپ آذر کو پتا چلا بگڑ گیا اس لیے کہ اس کے سامنے بیٹا اپنی جگہ لیکن وہ انبوتوں کو خدای درجہ دیا بیٹھا تھا اب جب اس نے سنا پلٹ کے بلایا تو حضرت ابراہیم کی والدہ سمجھے کیا بات ہے کہ کہاں ہے ابراہیم اب علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار تشریف لائے تو آذر نے کھڑے ہو کے کہ یہ کیا کیے ہو میں نے آپ کو بت دیئے تھے تراش کر میرا ہاتھ بٹانے کے لیے میں مسروف رہا لیکن میں جس وقت آپ گھر لوٹ کر آئے ہیں مجھے تب ہی شک پڑ گیا تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا ہے جب خیر ان کو بھی اپنی بارال کاری گری کا علم تو تھا کہ جب میں بت تراش ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بکے ہوں تو ایک بھی نہیں بکا آج پہلی بار ایسا ہوا شک تو مجھے تب ہی پڑ گیا تھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور والد اس راہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں یہ کیوں کیا ہے آپ نے اب علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ موقع آیا تھا جس موقع کے منتظر تھے خدا کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے تینوں چیزیں پیغمبر نے جمع کر دی اِذْ قَالَ لِي عَبِيْهِ اپنے والد سے فرمایا حضرت ابراہیم نے یا آباتی اے آبا اسلوب دیکھیں پیغمبر کی دعوت کا لِمَ تَعْبُدْ ان کی پوجہ آپ کیوں کرتے ہیں جن کے لئے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کو پوچھتے کیوں ہیں مَا لَا يَسْمَا وہ آپ کی کچھ نہیں سنتے وَلَا يُبْصِر آپ کی کچھ نہیں دیکھتے وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئَا آپ کی کوئی ذرا مدد نہیں کر سکتے اور پتہ ہے صرف یہاں پر حضرت ابراہیم نے بس نہیں کی فرمایا یا آباتی اے آبا لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان ہم آپ سے کہتے ہیں شیطان کی پوجہ نہ کریں اچھا سوال پیدا ہوتا ہے آذر تو بت پوچھتے تھے اور بت ہی بیچتے تھے وہ شیطان کی پوجہ کب کرتے تھے علماء نے فرمایا خدا کو چھوڑ کر کسی بت کے آگے سجدے کرنا کسی سجل کا بت کے آگے نظر و نیاز چڑھانا خدا کی توحید کو چھوڑ کر اس طرح کی حرکت کرنا یہ دراصل شیطان کی ہی پوجہ ہے اِنِّي أَخَافُ عَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِشْشَيْطَانِ وَلِيَا ہم تو ڈرتے ہیں ابا نہیں ایسا نہ ہو اپنے غلط عقیتے کی وجہ سے خدا کا کہر آیا خدا کے عذاب کی پکڑ میں نہ آیا اگر آگے تو پھر نتیجتاً شیطان کے ساتھی ہوگی بہا بلال پلا ہوگی میں نے پہلے کہنا کہ علماء نے فرمایا کہ توحید سمجھ بھائی تب ہی آتی ہے اب آپ بتائیں حضرت ابراہیم نے کوئی لگی لپٹی رکھی ہے مل کے تو بولو